بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عمران خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے لاسٹ اپیسوڈ میں کہ بل گیٹس کے اوپر اور دیگر کچھ لوگوں کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر کمپیوٹر چپس انسانوں کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے اور وہ ویکسین کے ذریعے سے داخل کرے گا ایسے قوانین دنیا میں بنائے جائیں گے کہ ویکسین ہر آدمی کے لیے لازمی قرار دی جائے گی تو تمام انسانوں کے اندر یا بیشتر انسانوں کے اندر ویکسین کے ثروہ کمپیوٹر چپس داخل کر دی جائیں گی جو نینو چپس ہیں بہت چھوٹے سائز کی جو انسانی آنکھ سے دکھائی بھی نہیں دیتی اور وہ تقریبا آج سے دو سال پہلے تک اس پر ڈیویلپمنٹ ہو کے وہ بنائی جا چکی ہیں دنیا کی مختلف لیبارٹریز اور مختلف کمپنیز اس پر کام کر چکی ہیں اور بل گیٹس اس میں بہت آگئے ہیں ان جپس کے ذریعے انسانوں کے دماغوں کو اور ان کی باڈیز کو کنٹرول کیا جائے گا ان کو سلو اگریسیو یا بے چین کیا جا سکتا ہے بیمار کیا جا سکتا ہے ایون ان کو موت کے موت تک لے جائے جا سکتا ہے تو یہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں بات کی تھی اب کیا بل گیٹ ایسا کرے گا یا کر سکتا ہے یا کوئی اور بھی ایسا کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے یہ اب ہم ڈسکس کریں گے اس میں کچھ نکات ہیں میرے پاس سب سے پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ کیا بل گیٹ وہ اکیلا آدمی ہے جو پانچ سال پہلے سے وائرسز پہ بات کر رہا تھا نہیں وہ اکیلا نہیں ہے پچھلے پانچ دس سال سے دنیا میں بہت سارے پروفیسرز اور بہت سارے اور لوگ بھی وائرسز پہ بات کر رہے تھے نہ صرف وائرسز پہ بات کر رہے تھے بلکہ ان کی ویکسینز پہ بھی بات کر رہے تھے تو این ممکن ہے کہ بل گیٹ چاہتا ہو کہ یہ جو وائرسز ہیں یہ آنے والے وقت میں اگر یہ خطرہ بن سکتے ہیں انسانیت کے لیے اور اس کو یہ بریفنگ ہو تو اس نے یہ سوچا ہو کہ یہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے اور انسانیت کی خدمت بھی ہو سکتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ حارف ساتھی طور پہ نہیں پلیننگ کے تحت اس بزنس میں اس لیے آیا ہے اور وہ اس کے اوپر بات اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ریلی ایک سیچویشن ہے جو انسانوں کو درپیش ہو سکتی ہے دوسرا وہ ویکسین بنانے والا دنیا کا واحد آدمی نہیں ہے ویکسین جو ہے وہ چائنہ میں بھی بن رہی ہے برطانیہ میں بھی بن رہی ہے یہاں پاکستان میں لوگ کوشش کر رہے ہیں انڈیا میں کر رہے ہیں کوریا اور جاپان میں ہو رہی ہے رشیا میں ہو رہی ہے کئی یورپی ممالک میں ہو رہی ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ جو ویکسین چپ زدہ ویکسین جو بنائے بل گیٹس وہی تمام انسانوں کو لگے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ بیشتر ممالک اور بیشتر باڈیز جب یہ ویکسین بنائیں گی تو اس کو FDA جو ہے وہ اپروف کرے گا اور وہ ویکسین انسانوں کو لگے گی تو این ممکن ہے کہ بل گیٹ کی ویکسین جو ہے وہ دس فیصد لوگوں تک بھی نہ پہنچے اور کیونکہ وہ امریکہ میں ہے تو اس کی ویکسین سب سے پہلے تو امریکنز کو ہی لگے گی تو یہ بات اس کو کلیر رکھیں کہ وہ اکیلا آدمی نہیں ہے جو یہ ویکسین بنا رہا ہے تو یہ بھی اس تھیوری کو نگیٹ کرتا ہے ایک اور چیز جو ہے وہ کہ چائنا روس جپان کوریا سمیت دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کے سائنٹسٹ مایکرو یا نینو چپس تک پہنچ چکے ہیں اور اس ٹیکنالوجی سے اچھی طرح آگاہ ہے اور اس کو ڈیڈیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ویکسین کے اندر کوئی چیز آئے گی اور وہ ڈیڈیکٹ نہیں ہو سکے گی یا اس کے اوپر کام نہیں ہو سکے گا وہ اس کو اگر چیک کریں گے تو پاکستان جیسا ملک تو شاید بے وکوف بن جائے یا افغانستان میں جا کے یہ کام کر دیں یا افریقہ میں جا کے یہ لوگوں کو بے وکوف بنا لیں لیکن یہ بڑے بڑے ملکوں کے اندر جب یہ ویکسین کے سامپلز جائیں گے تو فوراں پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کیا ہے ایک تو یہ بھی سوال ہے دوسرا یہ ہے کہ کیا امریکن اپنے لوگوں کو خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں ایسا ممکن ہے کہ امریکن اپنے لوگوں کو ایسی ویکسین لگنے دیں جو کل کو ایک وائرس کی شکل میں انسانوں کو تباہ کر دے یا انسانوں کو برباد کر دے تو اس کا جواب ہے کہ امریکن اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے کیونکہ حالی میں ان کے وہاں پہ بے شمار لاشیں موجود ہیں انہوں نے لگ بگ پہلی مرتبہ امریکن تاریخ میں جو نون ابھی ہسٹری ہے حالی کی اس میں اتنی بڑی تعداد میں امریکن مارے گئے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تو یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے ان کے لیے تو وہ ایک اور رسک ایسا نہیں لے سکتے وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے اپنے لوگوں کے اندر ایسی چپ داخل ہو جو کل کوئی خطرہ بن سکتی ہو یا ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہو اچھا اگر یہ اتنا بڑا ایک کھیل ہے ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے تو کیا دنیا بھر کی ایجنسیز وہ بلکل مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں ان کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ بل گیٹس یا ان کے ساتھی کیا کر رہے ہیں یا کوئی ہے دنیا میں ایسا جو انسانوں کو چپ کرنا چاہتا ہے یہ ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے کہ یہ چیزیں سب سے پہلے انٹیلیجنس ایجنسیز جو دنیا میں کام کر رہی ہیں اور وہ دنیا کے ہر کونے میں ہر لیب میں ہر جگہ پہ ان کے لوگ موجود ہیں تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کا کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے تو اس طرح کی کوئی آواز کہیں سے آئی نہیں اب تک یا ایسی کوئی جو تحقیق ہے وہ سامنے آئی نہیں اب تک یا ایسے کسی شک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا کچھ فی الحال ان کے نالج میں نہیں ہے یا ہو نہیں رہا اور کیا یہ ایجنسیز ایسا ہونے دیں گی کہ ساری کی ساری دنیا چند لوگوں کے ہاتھوں میں مفلوج ہو جائے اگر تو ہوگا تو ایک ایجنسی ہوگی نا ان کے ساتھ باقی ساری تو نہیں ہو سکتی تو وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ دنیا مفلوج ہو جائے اور دنیا زیرے کنٹرول چلی جائے چند لوگوں کے ہاتھوں میں تو وہ ریزسٹ کریں گی جب کوئی ایسی چیز ہوگی اچھا ایک ایسی جو ویکسین ہے نا یہ خود بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اس کو یاد رکھئے گا اس ویکسین کے اندر کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر مایکرو چپس ڈالی جا رہی ہیں بہت چھوٹی نینو چپس اگر وہ چپس انسانوں میں داخل ہو جائیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ کمپیوٹر استعمال کرنے والے لوگوں کو جس چیز سے سب سے زیادہ واسطہ پڑا ہے وہ ہے وائرس کمپیوٹر میں پیدا ہو جانے والا وائرس ایسا وائرس جو کمپیوٹر کو خراب کر دیتا ہے اس کی کارکردگی کو خراب کر دیتا ہے اور ایسا وائرس جو ہیک بھی کر دیتا ہے بعض اوقات ہیکنگ بھی ہوتی ہے کمپیوٹر میں تو یہ این ممکن ہے کہ اس مایکرو چپس کے اندر کوئی یا نینو چپس کے اندر کوئی وائرس آ جائے اور وہ انسان آپ کے کنٹرول سے نکل کر خودکار طریقے سے کام شروع کر دیں اور ان کے اندر جو تبدیلیاں آپ نے لے کر آنی تھی وہ آٹومیٹکلی آپ کی مرضی کے بغیر ہونا شروع ہو جائیں اور یہ وائرس انسانوں کو ایک نئی سمت میں لے جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے کیونکہ کمپیوٹر کبھی بھی آپ کے پورے کنٹرول میں نہیں ہوتا بعض اوقات اس میں وائرسز آ جاتے ہیں بعض اوقات وہ ہیک ہو جاتا ہے اور اگر کوئی نیگٹیف فورسز اس کو ہیک کر لیتی ہے اس سسٹم کو اور ہیک کرنے کے بعد ان انسانوں کو اپنے طریقے سے استعمال کرتی ہیں تو یہ ایک اس سے بھی زیادہ خطرناک اور پریشان گن بات ہے کہ دنیا میں خطرناک ترین ہتھیار موجود ہیں اور ان ہتھیاروں کی نگرانی پہ بھی انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بٹن ان کے پاس ہیں اگر آپ ان انسانوں کو اس طرح کے وائرس دے رہے ہیں تو ان کی کیفیت تبدیل ہونے کے ساتھ آپ پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ کوئی ایک بٹن دبائے اور دنیا کو دو دفعہ دبا کرنے کے لیے ایٹم بمس نکال دے یا کوئی بہت بڑے بڑے کیمیائی ہتھیار ان کا استعمال ہو جائے تو اس طرح کا خطرہ دنیا میں لینا بہت بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے کیونکہ اس طرح کا خطرہ اگر آپ مول لیں گے تو وائرس آنے کا کیونکہ یہ تو ایک چپ ہے اس کو وائرس لگنے کا ایفیکٹ موجود ہے ایسی کوئی مایکرو چپ انسان میں داخل کرنا دنیا کو آپ ایک بہت بڑے خطرے میں دھکیل سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک نیزن یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ ایسی کوئی حرکت کریں گے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ چپ ہو چکے ہیں اور کسی کے رحم و کرم پہ ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ عملی طور پہ تو اب پریکٹیکلی اتنے مضبوط نہیں رہے کہ وہ مقابلہ کریں تو وہ اس حد تک چلے جائیں گے جس حد تک دنیا کو نہیں جانا چاہیے وہ دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی پھیلا سکتے ہیں ایک بہت بڑی انارکی پیدا ہو سکتی ہے اور بڑی خطرناک سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ ایسے راز کو راز رکھنا تقریباً ناممکن ہے تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا دوسرا ایک اور چیز مجھے لگتی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ ہو گیا یا رشین ہو گیا یا چائنز ہو گیا یہ سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں اچھا اس چیز کو تو پہلے آپ الگ کر دیں کہ یہ بین میڈ ہے یا سیزنل وائرس ہے تو اس کے اوپر تو بحث اس کو الگ کر دیں ابھی لیکن ان نئی نئی بحثوں میں جانے کا بقصد کیا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو چپ کرنے کی تیاری کی جاری ہے انسانوں کو کنٹرول کرنے کی تیاری کی جاری ہے یہ شاید اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے یہ وہ ٹیکٹس ہیں جن سے لوگوں کی آپ توجہ مین ایشو سے ہٹاتے ہیں تاکہ لوگوں کی تنقید میں کوئی کم ہی آ جائے ڈانلڈ ٹرمپ کے آس پاس جن لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹس دیئے ہیں وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی لوگ ہیں اور ان کے سٹیٹمنٹس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر سے پریشر ہٹا کے پریشر کا رکھ تھوڑا سا موڑ دینا اور رشیہ کیونکہ امریکہ پہ ویسے الزامات لگاتا ہے تو اس کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں چائنہ کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں باقی ملکوں سے بھی آ سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف پولٹیکل ہے اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو میں نے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کی اور جتنی انفرمیشن میں کولیکٹ کر سکتا تھا یہاں پاکستان میں اور ایمیلز کے ذریعے تو ان سے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب وہ تھیری پیش کرنے والوں کے پاس نہیں ہیں اب آپ کے سامنے دو تھیریز ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ ویکسین جان بوجھ کر پوری دنیا کو لگائی جائے گی ڈرائے جائے گا اور اس ویکسین کے ذریعے انسانوں کو چپ کیا جائے گا اور انسانوں کو چپ کرنے کے بعد ان کو کنٹرول کیا جائے گا اور پوری دنیا چند لوگوں کے ہاتھوں میں مفلوج ہو کر رہ جائے گی اور چند لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف یہ دس بارہ سوالات ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے ویکسین تو بہت ساری کمپنیز بنا رہی ہیں بہت سارے اور ملک بھی اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور یہ چیز کھلے نہ سامنے نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اگر کسی انسان کو اپنے ویکسین لگا دی اور اس کو لگی ہوئی چپ کے اندر وائرس آ گیا تو وہ کیا کرے گا اس کے کتنے بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں یہ بھی ویکسین لگانے والوں کو یا چپ ڈالنے والوں کو پہلے سوچنا پڑے گا تو یہ وہ سوالات ہیں جن کی موجودگی میں انسانیت کے ساتھ اتنا بڑا رسک لینا مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے اور شاید ابھی اس وقت ناممکن ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تجرباتی طور پہ افریقہ کے جنگلوں میں یا کئی دور دراز کے قبائل کے اوپر کوئی ایسی ویکسین ٹیسٹ کی جائے جس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے تو چھوٹے پیمانے پہ یہ کیا جا سکتا ہے لیکن پوری دنیا کو یہ ویکسین اگر آپ نے لگا دی تو دنیا میں بڑے بڑے اہم لوگ ہیں اور وہ بڑی بڑی اہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑے بڑے اہم فیصلے کر رہے ہیں ان کے ایک اشارے اور ایک جملے کے اوپر دنیا ایک نئی جنگ عظیم میں داخل ہو سکتی ہے اور تباہی کے دھانے پہ پہنچ سکتی ہے تو میرے خیال میں بل گیٹس یا اس کے ماننے والے اتنا بڑا رسک شاید نہ لیں لیکن ابھی بھی دونوں میں سے کوئی چیز حتمی نہیں ہے میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس کے اوپر فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اگر ہمارا یہ کام آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری حاصلہ افضائی کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کو شیئر کر لیں اور اس کو لائک بھی کر لیں اور دوستوں کو بھی بتائیں بہت شکریہ اللہ حافظ